السلام علیکم ہم لوگ اس وقت میدان اوہد میں مسجد سید و شہدہ اور دوسرا نام اس مسجد کا مسجد حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا حجوم ہیں لوگوں کا حجاج اکرام کا اپنے پیارے حضور علیہ السلام کے چچا اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے جناب حمیر حمدہ کی قبر پر حاضر دینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوسرے جناب حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے ابھی آپ کو میں اس کی زیارت کراتا ہوں انشاءاللہ میدان اوہد سے جبل اوہد کا نظارت کر رہے ہیں اللہ کے نبی جناب سرکار ادعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوہد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اوہد سے پیار کرتا ہوں اور یہ یہاں جیسے موجود ہے ایسے جنت میں بھی میرے ساتھ موجود ہوگا تو اللہ پاک کہ یہ فضل ہے کہ آج ہم اس مقام پہ موجود ہیں میدان اوہد اور جبل اوہد کے دامن میں اس کے سامنے جبل رمات ہے جس پہ آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ اوہد کے دن پچاس تیر اندازوں کو تائنات سرمایا تھا اس کو جبل رمات کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں حجاج اکرام کی ایک بڑی تعداد اس پہاڑ کی زیارت کرنے اس پہاڑ پہ موجود ہے یہ آپ دیکھیں جبل رمات پہ حجاج اکرام کا ایک حجوم موجود ہے یہ جبل رمات آپ کے سامنے حجاج اکرام کا ایک حجوم اس کی زیارت کرنے اس پہ جا بھی رہا ہے اور تر بھی رہا ہے اور اسی کے دامن میں یہ مسجد خوبصورت مسجد مسجد سید شہدہ اور اس کا دوسرا نام مسجد حضرت حمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہدہ اوہد کا قبرستان ہے جس میں ستر صحابہ مشمول حضرت مسجد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید الشہدہ جناب حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبعی اثر مبارک ہے اللہ پاک ان پہ کروڑوں جرود و سلام پیش کرے اللہ تعالی عنہ خدقے میں ہمیں سب کی مفورت فرمائیں اللہ پاک ان کے ترجاع کو بلند فرمائیں جناب حضرت سید شہدہ جناب حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسجد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک یہ جو آپ آگے قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ جناب سید شہدہ حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بلکل پیچھے جناب حضرت مسجد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اثر موجود ہے اللہ پاک ان پاک حسنیوں کی برکت سے ان بابرکت حسنیوں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص اور ہمیں بھی دین کی صدمت کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اللہ پاک ان کی صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین موسیقا